نحمدو و نسلی علی رسول کریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مشکل تھے راستے آسا ہو گئے مشکل تھے راستے آسا ہو گئے دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے رکھا جو میرے نبی نے دنیا میں قدم پتھر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے جناب صدر میرے ہم مکتب ساتھیو السلام علیکم نگاہِ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر نگاہِ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی تاہا جناب صدر یقین مانئے یقین مانئے جب یہ موضوع ملا دل کھلا دماغ سوچوں کا مرکز بنا اور جسم کا روہ روہ تازہ لہو کی طرح تھم گیا کیا سرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کچھ کہنا ہے جناب صدر جب میں سرت النبی کا تذکرہ کرتا ہوں تو مجھے تائف کی وادی میں پتھر کھا کر بھی ہدایت کی دعا دینے والے یاد آتے ہیں جب بھی میں سرت النبی کے موضوع پر بات کرتا ہوں تو مجھے مکہ میں آم معافقہ اعلان کر دینے والے خیر البشر یاد آتے ہیں جب بھی میں صرت النبی کے موضوع پر بات کرتا ہوں تو مجھے ہندہ کو معاف کر دینے والے خیر البشر یاد آتے ہیں جب بھی میں صرت النبی کے موضوع پر بات کرتا ہوں تو مجھے آمنہ کے لال بھوکے پیاسے لا الہ الا اللہ کی صدا دیتے نظر آتے ہیں میں ان کی صیرت کی کیا بات کروں وہ نبیوں میں رحمت لکب پانے والے مرادیں غریبوں کی بر لانے والے مسیبت میں غیروں کے کام آنے والے وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے جناب صدر آج کے دنیا والے کسی کی تیانت پر ناز کرتے ہیں تو کسی کی خوبصورتی کی بات کرتے ہیں تو کسی کی احسار پر ناز کرتے ہیں تو کسی کی سخاوت کی بات کرتے ہیں تو کسی کی امانت پر ناز کرتے ہیں تو میں ایسے نبی پر کیوں نہ ناز کروں جن میں احساری خصوصیات پائی جاتی ہیں جناب صدر میرے نبی کے اندر صداقت تھی جس سے ابوبکر صدیق بنے میرے نبی کے اندر عدالت تھی جس سے عمر وروق اعظم بنے میرے نبی کے اندر سخاوت تھی جس سے عثمان غنی بنے میرے نبی کے اندر شجاعت تھی جس سے علی شہر خدا بنے زندگیاں بیت گئی کلم ٹوٹ گئے زندگیاں بیت گئی کلم ٹوٹ گئے تیرے عصاف پر ایک باپ پورا نہ ہو سکا جناب صدر یقین مانئے جس دل میں نبی کی محبت نہیں الفر نہیں جذبہ نہیں ایسے دل والا انسان فاسد تو ہو سکتا ہے فاجر تو ہو سکتا ہے منافق تو ہو سکتا ہے کافر تو ہو سکتا ہے پھر ایسے دل والا انسان مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتا آج عشق رسول کے بڑے بڑے دعوے کرنے والے غستاخ رسول کا ساتھ دیتے نظر آتے ہیں میرے ساتھیوں میں یہاں یہ بات کہنا بھی ضروری سمجھوں گا کہ عشق رسول یہ نہیں کہ ایک بڑا سا چراغہ کر لو یا جھوم کر نات بڑھ لو یا تقریر کر لو بلکہ میرے نبی سے محبت کا اتقاضہ تو یہ ہے کہ اپنی روز مرہ کی زندگی چلنے پھرنے سونے اٹھنے بینڈ میں میرے نبی کی پیروی کریں جناب صدر جی تو نہیں چاہتا اس موضوع کا اقتطام کروں کچھ وقت کی قلت ہے مضمون کی دوالت ہے کہنے کی حضرت ہے الفاظ کی قصرت ہے کچھ کہنے ہی سکتا چپ رہا نہیں سکتا جناب صدر ابتدا بھی وہی ہے وہی اقتطام میرے نبی بر ارباد رود کر با سلام و سلام